بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہمشباش ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار سے بوندی کے لڈو بہت سی مٹھائیاں میں آپ کو بنانا سکھا چکے ہوں اور گھر بیٹھے بھی آپ بزار جیسی بہت ہی مزے کی مٹھائیاں بنا سکتے ہیں ایسے ہی آج ہم بنائیں گے مزے دار بوندی کے لڈو اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ آپ بالکل بزار جیسے بیکری جیسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو بوندی کے لڈو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں دو کپ میں نے چینی لیا ہے دو کپ بیسن لیا ہے تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام لیا ہے گارنش کے لیے جائیں گے ایک کپ پانی لیا ہے جو اس کی چاشنی میں جائے گا چار ہری لائچی لیا ہے چھوٹے والی یہ بھی چاشنی میں جائیں گی وہ تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر لیا ہے یہ کلر دینے کے لیے اچھا سا آپ کو بھی کلر لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو حسان دو تو میں نے جائے لولی ہے تو آئیے بناتے ہیں مزیدار سے بوندی کے لڈو تو فرنڈ سب سے پہلے ہم اس کی چاشنی بنائیں گے تو چاشنی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے چینی ڈال دی ہے برطن کے اندر تو اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ چینی صرف گھل جائے اس کی دھار نہیں بنانی بس چینی کو اچھے سے گھولنا ہے اس کے اندر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تو فرنڈز آپ بیسن کو مکس کر لیتے ہیں بیسن آپ کا اچھے سے چھنا ہوا ہونا چاہیے اس سے جو ہے اس کے اندر لمز نہیں بنیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر فوڈ کلر ڈال دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھولتے جائیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی یا لمز نہ بنیں تین سے چار منٹ اس کو اچھے سے بیٹ کریں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ تو فرنڈز بیسن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں یہ ایسے اس کے دھار ہونی چاہیے اس طرح یہ جانا چاہیے نیچے یہ دیکھیں تو اچھے سے اس کو مکس کر لیا تو اب چلتے ہیں انگلیس ٹیپ کی طرف تو فرنڈز چینی ہماری اچھے سے گھل گئی ہے مکس ہو گئی ہے دو سے تین منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور بس اب یہ دیکھیں اچھے سے گھل چکی ہے اب اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو سائٹ پہ کریں گے اور چلتے ہیں ہم اگلے سٹپ کی طرف تو فرنڈز بونڈی کو فرائی کرنے کے لیے اس طرح کا آپ کوئی بھی چمچ لے سکتے ہیں جس کے سراغ ہو چھوٹے سائز کا ہو بڑے سائز کا ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو میرے پاس اس سائز کا ہے تو میں اسی سے بناوں گی تو اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہیں اویل میں نے گرم کر لیا ہے آپ اویل میں کر سکتے ہیں اس کو فرائی گھی میں کر سکتے ہیں جس کا آپ کو پسند ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں تو میں نے اویل میں کرنی ہے اور اویل میں نے گرم کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کریں گے اس کو فرائی اویل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈالتے جائیں گے بھونیاں اور فرائی کرتے جائیں گے چمچ کے اندر ایسے ڈالیں گے ان کو براؤن نہیں کرنا صرف ان کو کرسپی کرنا ہے جب یہ کرسپی ہو جائیں گے ان کو نکال لیں گے بلہم اپنے میڈیم تو ہائی رکھنی ہے اگر کرسپی ہوئی ہے تو آپ نکال لیں اب ان کو پٹ کریں تو تھوڑا سے ان کو کرسپی ہونے دیں گے تو فرینز بوندھی ہماری اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی آواز سے بھی سمجھ سکتے ہیں اب ان کو نکال لیں گے ہمیں باقی کے بیسی طرح بنا لوں گی بوندھی ساری میں نے فرائی کر لیا اب جلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو فرینز جو چاشنی ہم نے بنا کے رکھی تھی اس کے اندر ہم ڈالیں گے بوندھی موسیقی 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 آپ کی اچھے سے کرسپی ہونے چاہیے ورنہ چاشنی کے اندر جا کے وہ ملٹ ہو جائے گی اور لڈو نہیں آپ کے بن پائیں گے تو فرنس چاشنی اچھے سے پی چکی ہے بھونڈی ہماری اور یہ ریڈی ہے ابھی اس کو کھلے برتن میں ڈالیں گے اور اس کو روم ٹیمپریٹر پیانے دیں گے اتنا ہمارے ہاتھ اچھے سے اس کے اندر جا سکے لڈو بنانے کے لئے تو فرنس بھونڈی ہماری روم ٹیمپریٹر پیانے چکی ہے تھوڑا سا گھیل ہی ہے آپ اویل بھی لے سکتے ہیں بٹر بھی لے سکتے ہیں ہاتھوں پہ لگائیں اور جس سائز کے آپ کو چاہیے لڈو سائز کے آپ لڈو بناتے جائیں تو میں اس سائز کے لڈو بنا کہ لوڈی ہوں گے اور پھر میں آپ سے ملتے ہوں تو فرنڈز تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست سے بونڈی کے لڈو بہت ہی مزے کے بنے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بازار کی چیزیں کم پیسوں میں آپ آسانی سے گھائمیں بنا سکتے ہیں میں نے لڈو بنائے ان کو ہلکا سا بادام کے ساتھ میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو پسٹے کے ساتھ کر سکتے ہیں کاجو کے ساتھ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے بنے ہیں بہت ہی مزے کے کوئی بھی فیسٹیول ہو یا ویسے بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کھانے کے لیے بہت مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ کو پینٹ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ